امن و امان قائم ہوتا ہے چوری ڈاکہ زنی رہ زنی اور زنا جیسے جرم کم ہو جاتے ہیں تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہندوستان کا مسلمان اگر اپنی زکاة ایک جگہ جمع کر کے اس کو صحیح معنوں میں استعمال کر سکے تو ہمارے تمام سماجی مسائل کا حل نکل آئے اور پوری دنیا کے لیول پر آقڑے ہیں یہ کالکولیشن پوری دنیا کے لیول پر دنیا کے سب سے رئیس چار سو پچیس مسلمان دنیا کے سب سے زیادہ پیسے والے چار سو پچیس مسلم اپنی زکاة ایک جگہ جمع کر دیں تو دنیا کے تمام مسلمانوں کے کھانے کا پانی کا صحت کا اور تعلیم کے تمام مسائل حل ہو جائیں لیکن ہم نے ایسا کوئی نظام قائم نہیں کیا ہے اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ایسا معاشی نظام قائم کریں وقت خاصہ ہو گیا ہے میں جذبات میں بولے چلا جا رہا ہوں وقت گھڑی کی طرف بھی نظر نہیں گئی میں اب بغیر کسی تمہید کے جامعہ صلیف اللہ کے ڈائریکٹر اور راشتری علماء کاؤنسل کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا تاہیر مدنی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ ہمارا جنسہ پھر اسی موضوع کی طرف پلٹ سکے جہاں سے ہم نے بات کی شروعات کی تھی حضرت مولانا تاہیر مدنی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابی اجمعین اما بعد اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاہ وتنزو الملک من من تشاہ وتعز من تشاہ وتضل من تشاہ بیدک الخیر انکا علا کل شاین قدیر بزرگو اور بھائیو اور محترم ماں اور بہنوں ہمارا موضوع ہے متحدہ سیاسی جدوجہد کب اور کیسے برادر محترم ڈاکٹر آنیس صاحب نے اسی موضوع کے تعلق سے اظہار خیال کیا ہے اور بہت اہم پوائنٹس ان کی گفتگو میں زیر بحث آئے ہیں یہ بات بالکل واضح ہے کہ آزادی کے بعد جو سفر ہمارے ملک نے تیقیہ ہے اور 62-63 سال میں آج جہاں مسلمان کھڑے ہیں وہ حالت انتہائی نا گفتبے ہیں ہر پہلو سے آپ دیکھیں تعلیمی لحاظ سے معاشی لحاظ سے سماجی لحاظ سے مختلف پہلووں سے جو پسمادگی ہے وہ روزے روشن کی طرح سے آیا ہے اور اس پر کوئی بہت طویل گفتو کی ضرورت نہیں سیاسی لحاظ سے ہم اپنے رہنماؤں سے یہ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے اب تک ہماری قیادت اور رہنمائی کی ہے کہ تو ادھر ادھر کی نے بات کر یہ بتا کی قافلہ کیوں لٹا ہمیں رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہمیں بی جے پی سے کوئی شکایت نہیں ہمیں آر ایسس سے کوئی شکایت نہیں ہمیں نام نہاد سیکولر پارٹیوں سے کوئی شکایت نہیں ہمیں اپنے رہنماؤں سے شکایت اپنی قیادت سے شکایت اپنی لیڈرشپ سے شکایت ہے کہ یہاں تک ہمیں پہنچانے میں آپ ذمہ دار ہیں ہم نے آپ پہ بھروسہ کیا ہم آپ کے پیچھے چلے آپ کا ہم نے کہا مانا اور آپ نے ہو سکتا ہے اپنا کچھ فائدہ بھی کیا ہو لیکن ملت کو کیا دیا ملت کو کہاں تک پہنچایا کہ آج ریپورٹ یہ بتائے کہ دلت سے بھی پسمادہ مسلمان ہو گئے ہیں ان کی صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے تو اس کے لئے ذمہ دار کون ہے اس لئے اس میں کوئی شک اور کوئی شباہ نہیں ہے کہ احتساب کی ضرورت ہے نئی قیادت کی ضرورت ہے مضبوط لیڈرشپ کی ضرورت ہے سیاسی ویزن کو کلیر اور واضح کرنے کی ضرورت ہے ہمارا سیاسی حدف کیا ہو گول کیا ہو اور کس راستے پہ میں چلنا ہے ان چیزوں پہ کھل کے ڈسکرشن ہونا چاہیے بات ہونی چاہیے عملی کوشش ہونی چاہیے تب اس کے بعد کوئی نتیجہ نکلے گا اور یہ بات بھی بالکل واضح رہنی چاہیے کہ یہ کوئی مختصر سفر نہیں ہے یہ ایک لمبا سفر ہے جس کے لئے بہت صبر کے ساتھ کام کرنا ہوگا اور عیسار اور قربانی کا مظاہرہ کرنا ہوگا ہماری ملت کے کمزوری یہ بھی ہے کہ ہمارے مزاج میں اجلت پسندی ہے اور بہت جلد ہم نتیجہ چاہتے ہیں جبکہ قوموں کو آگے بڑھانے کے لئے بہت صبر اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے اور مسلسل جد جہد کی ضرورت ہوتی ہے تب اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے اور اس کے سمرات سامنے آتے ہیں اس بات پر کوئی بہت زیادہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے مسئلہ آتا ہے کہ دین اور سیاست اسلامی نکتے نگاہ سے سیاست کا دین سے تعلق ہے دین کا سیاست سے تعلق ہے ہمارا دین ایک دین کامل ہے اور قرآن مجید میں اس بات کا اعلان ہے آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کا تمہارے اوپر اتمام کر دیا اور ذابطہ حیات کے لحاظ سے اسلام کو تمہارے لئے پسند کیا تو اسلام ایک ذابطہ حیات ہے ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے اور زندگی کے تمام گوشوں کے بارے میں وہ ہدایت دیتا ہے رہنمائی دیتا ہے تو سیاست کے بارے میں اس کی رہنمائی کیوں نہیں ہوگی اور دین کا تو مزاج یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت درست ہے اور آپ کا طریقہ صحیح ہے تو آپ یہ دین تو پوری زندگی کو عبادت بنا دیتا ہے اگر نیت صحیح ہے اور اگر نیت صحیح نہیں ہے تو خالص جو عبادت ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی تو ایک دین کامل ہے اس میں مکمل رہنمائی ہے اور اس دین کا تعلق سیاست سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ سلم نے بہترین سیاست کی بہترین قیادت کی سیاست وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے عوام کی خدمت کی جاتی ہے عدل قائم کیا جاتا ہے انصاف قائم کیا جاتا ہے لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے ہیں امن اور شانتی کا قیام ہوتا ہے فرمائی اور آپ ذرا اندازہ کیجئے اس کی اہمیت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سب سے پہلے خلافت کے مسئلے کو حل کیا یہاں تک کہ آپ کی تدفین بھی مؤخر رہی جب خلیفت المسلمین کا انتخاب ہو گیا تب اس کے بعد آپ کی تدفین ہوئی تو دین کا سیاست سے تعلق ہے البت تو وہ سیاست ایک الگ سیاست ہے جس کی تعلیم ہمیں دین دیتا ہے آج جو مرووجہ سیاست ہے جس کا دوسرا نام مکر اور فریب ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اسلام امانداری کے حال ہے مسلمانوں کی اس پر ایک تائرانہ نظر داکس صاحب کی گفتگو میں آئی ہے اور اسے ذہن میں ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلامی نقطے نگاہ سے جو سیاسی قیادت مطلوب ہے مسلمان آنے ہند کو وہ ناپید ہے اس کا فقدان ہے اس کو سلسلہ ہو چاہے ادھر دس پندرہ سال سے جو نئی مسئبت مسلمانوں کے سر آئی ہے کہ دہشت گردی کا الزام لگا کر کے ان کے نوجوانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہیں فرضی انکاؤنٹر میں ان کو شہید کیا جاتا ہے کہیں بے بنیاد مقدمات ان کے اوپر مسلط کر کے ان کے زندگیوں کو تباہ ورباد کیا جاتا ہے یہ بھی ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے اور بہت ہی منصوبہ بند سلسلہ ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کا مقصد بھی کیا ہے ایک تو ہندو اور مسلمان کے درمیان نفرت پیدا کرنا ہے تاکہ مسلمانوں کے بارے منفی جذبات پیدا ہوں اور آپ دیکھئے کہیں بھی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی برسہ برس مقدمات چلتے ہیں پانچ سال چھ سال سات سال آٹھ سال اور اس کے بعد پھر وہ بری ہوتے ان کا قیریہ تباہ ہوتا ہے ان کے خاندان کے اوپر داغ لگتا ہے ان کے زندگی برباد ہوتی ہے ابھی آج اخبارات میں آپ نے پڑا ہوگا کہ مکہ مسجد کے تعلق سے جن بے گناہ نوجوانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا عدالتوں سے پھر وہ بری ہوئے اور مطالبات ہو رہے تھے کہ ان کو معاوضہ دیا جائے کچھ معاوضہ کے اعلان ہوا ہے بہت سارے مطالبات ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں بٹلا ہاؤس کانڈ میں کس طریقے سے بے گناہ نوجوانوں کو نشانہ بنایا گیا ان کو شہید کیا گیا اور حکومت اس کی انکوائری تک کرانے کے لئے تیار نہیں آپ یہ بتائیں کہ کوئی بھی انکاؤنٹر ہو اس کی انکوائری ہوتی ہے ایستہ انکاؤنٹر جو شکوک اور شبہات کے گھیرے میں ہو اس کی تعلیم کی جو کمی ہے مختلف پہلوں سے یہ سب ایسے مسائل ہیں جو انتہائی تشویش ناک ہیں اگر ان کی بنیادی وجہ پر آپ غور کریں گے کہ یہ جو صورتحال ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک مضبوط اور باہوصلہ سیاسی قیادت کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی یہ صورتحال ہوئی ایک جمہوری ملک میں کسی بھی قوم کے پاس عزت اور وقار حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اس کے پاس مضبوط سیاسی لیلشپ ہو صحیح اس کی رہنمائی کرے اس کی حصہ داری ہو جہاں پالیسیاں بنتی ہیں جہاں پروگرام بنتے ہیں وہاں اگر اس کی آواز ہوگی آزادانہ آواز وہاں اگر اس کی نمائندگی ہوگی تو اس کی حقوق ملیں گے اس کا تحفظ ہوگا اور اگر مضبوط سیاسی لیلشپ نہیں ہوگی تو وہ اپنے مسائل کیلئے ہاتھ پھیلاتی رہے گی بھیگ آپ کر سکتے ہیں کہ سیاست میں بہت سے مسلمان رہے ہیں اب بھی ہیں لیکن وہ سیاسی لوگ جو کسی قیادت کے تحت ہوتے ہیں وہ آزادی کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتے ہیں وہ غلام قیادت ہے وہ غلام سیاست دا ہیں وہ کھل کے نہیں بول سکتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بولنے کی کوشش کرتا ہے تو کس طریقے سے دودھ کی مکھی طرح سے نکال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے وہ پارٹی کی لیڈرشپ کا پابند ہوتا ہے اس کی لائن کا پابند ہوتا اس سے ہٹ کر کے کچھ بول نہیں سکتا ہے مسلمانوں نے نام نہاد سیکولر لیڈروں پر بھروسہ کیا کہ ہمارے مسائل حل کریں گے بہت سے تجربات ہوئے ایک زمانہ تھا مسلمان کانگریس کانگریس بند کر کے سپورٹ کرتے تھے اس کے بعد پھر دوسری بہت سی پارٹیاں آئیں جن کو مسلمانوں نے سپورٹ دیا اوٹ دیا ان کے پیچھے چلے لیکن مسائل وہی حد دیواروں تک امبر پر تو وہی اڑیں جن کے اپنے پر ہوں اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے آپ کے پاس قوت نہیں ہے تو دوسرا آپ کو مسئلہ کیوں حل کرے گا اس کو آپ سے دلچسپی ہو سکتی ہے اور آپ کے نوٹ سے دلچسپی ہو سکتی ہے لیکن آپ کے مسائل سے اسے کیوں دلچسپی ہوگی اس لیے ہمیں اپنی لیڈرشی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اپنی قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں یہ تو ایک اچھی خواہش ہے کہ مسلمانوں کو سیاسی لحاظ سے باوقار اور طاقتور بنانے کی جو کوشش ہو رہی ہیں ان میں اتحاد ہو لیکن عملی دنیا میں ابھی بہت قریب میں اس کا امکان نہیں خیالات الگ الگ ہیں نظریات الگ الگ ہیں مختلف جہتوں سے کوشش ہو رہی ہے تو اس کے لئے وقت لگے گا انتظار کرنا پڑے گا لوگ کہتے ہیں کہ عوام میں تو اتحاد ہے لیڈرشپ میں اتحاد نہیں عوام میں بھی اتحاد نہیں عوام کیونکہ یہی عوام تو لیڈرشپ کے پیچھے ہوتے ہیں لوگوں کے پیچھے ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں ابھی بہت کوششوں کی ضرورت ہے بہت صبر کی ضرورت ہے خواہش اچھی ہے لیکن فورا ابھی امکانات اس کے نظر نہیں آ رہے ہیں بنیادی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے سیاسی طور سے بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے سیاسی لحاظ سے ایجوکیٹ کرنے کی ان کو ضرورت ہے ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک جمہوری ملک میں کس طریقے سے سیاسی طاقت حاصل کی جاتی ہے سیاست اس فن کا نام ہے جس فن کے ذریعے